اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے اپنوں کے خیریت سینٹیک ٹھاک فرس کلاس میں ذرا اپنی دکان سجا رہا تھا اور میں اپنی دکان سجانے کے چکروں میں بھاگ جوڑ میں لگا ہوا تھا آج کے ہماری تین ریسپیٹ پان اپل ٹارٹ اور ساتھ میں سپریم پیزا پیزا تو آج سپیشلی جن لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ذرا تفسیر سمجھائے گا پیزا پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کافی دفعہ اور میرے گھر میں بہت دفعہ بن چکا ہے پیزا بناتے رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا لنچ جو ہے ہماری جو محترمہ ہیں گڑیا ان کا لنچ تو پیزا ہے بس اور دوسری آئٹم نہیں ہے بس ان کو سمجھ بھی نہیں آتا بڑے عرصے سمجھ بھی نہیں آرہا انیویس گھر کا بناتے ہیں صاف ستھرا بناتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور سیخ کباب پف بنا رہے ہیں مانسلوہ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے ہم بنائیں گے پینپل ٹارٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہ ہم نے یہ اس کے کور ہے بھائی اچھا جی یہ پیزا پین ہم نے مانگوائے ہیں کل اور ایک پیزا پین تو یہ تھے ٹھیک ہے نا یہ عمومن اس میں کیا نامے کچھے جس کی بیس نہیں کرتی ہے بلکہ سوری ایک اور پیزا پین ہے یہ تو پائے پین ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ پیزا پین میں نے کل منگوائے ہیں یہ بیسکلی جو بڑے اچھے ریسٹرانٹس میں آپ پیزا کھاتے ہیں یہ ان کے پینز ہیں یہ ان کا کور ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مقصد اس کور کا اور یہ پین کی کیا خاصیت ہے کیا اہمیت ہے اس سے پہلے آج جاتے ہیں ہمارے پینپل ٹارٹ اور پینپل ٹارٹ کیلئے کلم نے یہ سویٹ پیز بنایا تھا اور یہ سویٹ پیز بنانے کے بعد اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے اس کا استعمال یوز آئے گا تو ہم نے اس کو کور کر کے اور فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کو فوری طور پر استعمال کرسکیں اگر استعمال فوری طور پر نہیں کر رہے تو پھر اس کو فریزر میں رکھیں آپ اور فریزر میں اتنی مقدار میں رکھیں اتنے پورشنز میں رکھیں کہ جتنا پورشن آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سویٹ پیزٹ آگیا اور یہ ہمارے پینپل ٹارٹ کی فیلنگ آگئی سویٹ پیز اس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بہت ہی کارامت چیز ہے بہت مطلب اس کے بہت ساری فلانس ٹارٹس پائز مختلف قسم کے بلکہ یہ میں نے آج یہ بھی منگوائی لیت ہے یہ یہ چھوٹے چھوٹے پیدے پیدے ٹارٹ ٹارٹس یہ چھوٹے پیدے وہ ہے ٹارٹلٹس اگر آپ بنا کریں عام طور پر یہ جو ابھی ہم بنائیں گے تو بہت بڑا ہے یہ پورے گھر کے لیے یہ چھوٹے ٹارٹلٹس بھی بنائیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو ان کے کام آسے کہ بڑا اچھا ٹارٹلٹ کا پین ہے یہ نیچے اس کی ٹکیا بیس ریموو ایجسٹیبل وہ ہوتا ہے ٹارٹلٹ کا پین ہے اور یہ اس میں اب چھوٹے سائز کے ٹارٹلٹ بناتے ہیں کسی کہ اگر سال گرہ آگئی ہے چھوٹی موڑی کوئی وینٹ ہے گھر میں اس کی لیے بڑے کام آتے ہیں بڑا والا کام نہیں آتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ جگہ بنائیں گے یہ پین ہٹایا اور بیکنگ کے حوالے سے جتنے خواتین اور حضرات اس پرگرام میں انٹرسٹڈ ہیں ضرور ہمیں پتائیے کوئی سوال ہو اگر آپ کی کال نہ مل رہی ہو جو کہ عموماً سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی لیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں آپ اس کو میس بک پہ یا ہمارے شو پہ عمران بھائی یہ بہت شہر کر رہا ہے مجھے نکالنا پڑے گا اس کو ٹھیک ہے تینکیو چلے اب آ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہمارا آگیا ہے سویٹ پیسٹوری اس کی ہینڈلنگ بڑا اعتیاد سے آپ نے کرنی ہے پہلے تو میں یہاں پہ میدہ ڈال دوں یہ بہت ضروری سب سے اور اس کے بعد اس کو ہم چھوٹے سے پورشن میں کار دیں گے پہلے اور باہر اس کو بہت زیادہ چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر اندر یہ گرم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہینڈل کرنا اس کو سنبھالنا تھوڑا درہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو خوڑا سا پریس کیا اس کے بعد اس کے بیلنے کا کام شروع ہو گیا اور ساتھ میں آپ نے ایک نائف ہے جس کو کہتے ہیں سپیچولا یہ آپ کے بڑے کام آنی ہے آج کے دن ٹھیک ہے نا لہٰذا اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے یہ آگیا اور اس کو حرام حرام سے دیکھیں اس کو حرام حرام سے ہم نے بیلنا ہے اور یہ بیلنے کے دوران بھی اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا لہٰذا فوری طور پر اس کو بیلیں اور اس کو ٹارٹلٹ کے پین میں ڈالیں نہیں کیا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا لہٰذا یہ آپ نے ڈالٹلٹ کے پین لے لیے یہ ایک دو تین اور اس کو ذرا میں تھوڑا سا اور بیلنوں اور نیچے یہ چھپکتا بہت ہے یہ ذہن میں اسی وجہ سے ہم نے اسپیچولا رکھا کیونکہ یہ میدہ لگا ہونے کے باوجود بھی یہ فوری طور پر چھپک جاتا ہے دیکھیں لہٰذا اس کو ذرا ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کوئی نہیں ابھی کرتے ہیں اس کو یہ کیا اس کے بعد آپ نے سمپری ٹارٹلٹ کا پین نیچے رکھا اور یہ اس کے اندر رکھ گیا بس اور اس کے بعد ہاتھ سے اس کو پریس کیا تاکہ اندر تک بیٹھ جائے اس کا مکس اس کے بعد یہ آپ نے اس کو بیلن سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو فل کر دیا ایک ایک کر کے سارے فل کریں گے بڑا بھی اور یہ چھوٹے بھی سب سے پہلا کام دو ہمارا یہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ اس کا بیس لیا اور پھر اس کے اندر رکھا اور اس کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے پریس کرنا پڑے گا تاکہ نیچے تک بیٹھ جائے یہ تو اوپر اوپر سے ہوگا اور سیڈوں سے پھر یہ اس کو بیلنس نہیں کر پائیں گے آپ ٹھیک ہے اس کو ہاتھ سے اندر تک بیٹھایا پھر آپ نے بیلن لے کے یہ بس یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ٹارٹلٹس پہلے بیٹھائیں گے اس کو اندر یہ انڈیویجل پورشنز ہیں چھوٹے پورشنز کیلئے اور فل پورشنز کیلئے فل ٹارٹ کیلئے یہاں پہ سب سے پہلے کام اس کو بھر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈو بچے گا اس کو واپس مکس کیا اور پھر دوبارہ اس کو بیلیں گے لیکن زیادہ نہیں بیلنا ہے کیونکہ اب یہ بہت نرم ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو واپس رکھ دیں فریج میں تھوڑا سا گرم اور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اور پھر اس کو نکال لیں اور پھر اس کو دوبارہ استعمال کر لیں یہ دیکھیں یہ کیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ ہے دیکھیں یہ پہن لیا اس کے نیچے رکھا اس کو ہاتھ سے دے کے آرام سے دے کے اندر تک بٹھانا ہے یہ بڑا ہے میں یاد ہاتھ سے اس کو آپ جب تک اندر تک نہیں بٹھائیں گے یہ اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا یہ کیا پہلے اندر تک بٹھایا اس کے بعد بہت آسان پھر آپ نے سمپل بیلنس ہے یہ دیکھیں بس یہ وہ کمل طور پر پکے نکلیں گے پھر اس کے اندر اس کی فیلنگ آئے گی یعنی اس کو ہم نے فیلنگ کے ساتھ نہیں بیک کرنا اس کو بلائنڈ بیکنگ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے بریک سے واپس آتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کے نیچے جائے گا بیل بی ریٹ بیک یہ واپس آگئے واپس آگئے اور یہ ساری یہ زیادہ اس میں پیونت کاری کبھی کبھا کرنی پڑتی ہے لیکن جیسی تھوڑا سا دو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ سنبھالنے سے مشکل ہو رہا ہے فورا اس کو فریج میں رکھ دیں جس طرح میں نے ابھی رکھ دیا باقی ہے میں نے فریج میں رکھ دیا اس کو میں نے بیل دیا اور ہم نے سمپلی یہ دیکھیں یہ لیا اس کے نیچے رکھا اور اس کو ہاتھ سے اسے دبایا باس اس کے بعد یہ بیلن لے کے یا اس سے دیکھیں اور یہ بیلن زیادہ بہتر رہت ہے چل یہ ایک ایک کر کے ساری بنا لیں گے پہلے اچھا یہ ہاتھ سے سکوئر یہ دیکھیں اندر تک اس کو بٹھانا ہے بس یہ بہت ضروری ہے ایک دفعہ اندر تک بٹھا دیا پھر کام آسان بیلن سے ہی اس کو ہم نے اس طرح ساف کر لیا اس کا کور کیا اور اس کے بعد یہ ہم نے لے کے ایک بیکنگ ٹرے نکال لیں گے جس میں ہم نے کرنا ہے اس کو بیک بیکنگ ٹرے بھائی بیکنگ ٹرے چاہیے جلدی 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 یہ نہیں یہ ہمارے ٹٹلے ٹھا گیا ان کو ہم کہتے ہیں بلائیڈ بیکنگ ٹھیکے نا یہ نی اس کے اندر ہم نہیں کریں گے تو بیکنگ کے لئے رکھیں گے اور یہ اون میں بیک ہوگا بیکنگ ٹرے چاہیے بھائی جلدی کریں جلدی کریں اچھا میرے خال میں جب تک بیکنگ ٹرے آئے گی ہمارا ٹائم نکل جائے گا لہذا ہم اس کو اسی ٹرے میں رکھیں یہ لے چاہے اس کو ہم نے سیمپل آون میں رکھ دیا اس کو تقریبا ہم بیک کریں گے رفلی باوٹ بارہ سے چودہ میٹ بارہ سے چودہ میٹ باید یہ پک جائے گا یہ جتنا ڈو بچا ہوا ہے یہ ابھی بہت نرم ہو چکا ہے اس کو ہم ہم ہینڈل نہیں کر بائیں گے لہذا اس کو ہم سٹویٹ اوئے واپس رکھ دیتے ہیں فریج میں ٹھیک ہے اس ڈو کو واپس سیٹ ہونا ہے اس وقت تک ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں یہ آ گیا اور اب آ جاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف ٹھیک اس کی پین پیناپلی فیلنگ کے ساتھ ہم اس کو بنا رہے ہیں اب آپ کو پسند آتی ہے میں آپ کو فیلنگ کی طیپس باتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو ہم اس کی بناتے ہیں اور اس کی لئے ہم یہاں پر ایک پین لے لیا اس میں ڈالیں گے دودھ کریم یہ آگئی دودھ آگیا کریم آگئی اور ساتھ میں آگئی اس کے چینی کسٹڈ کی فیلنگ ہم بنا رہے ہیں پائنیپل کسٹڈ کی اچھا پائنیپل کسٹڈ بازار میں ملتا ہے لیکن اگر کبھی نہیں مل رہا ہو آپ کو بازار سے لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کے لئے کرنا کیا ہے بسکلی اس کے لئے ہم نے یہاں پہ پائنیپل ایسنس اور یلو فوڈ کلر یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالا اور ساتھ میں تھوڑا سا پائنیپل ایسنس اور خالی بول چاہیے بھائی اس طرح کے تین چار ثابت جدی کریں یہ ہم اس طرف کر دیتے ہیں اس کو اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں فروٹس کو تاکہ یہ ٹھنڈے رہیں یہ لے چھے اور ایک ادھد ویسک لیا ویسک سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو اس میں بیسیکلی ہلکا سا پیلا رنگ ڈالا ہے تاکہ تھوڑا ذرا پائنیپل کلر اس کا آجائے اچھا فیلنگ ہم عام طور پر پائنیپل کی ہے مینگو ٹارٹ بنا سکتے ہیں سیم مینگو کسٹڈ بنانا ہے مینگو کسٹڈ کے لئے پیلا رنگ اور مینگو فلیوری اگر عام ابھی ہے آپ کے پاس تو اس کا گودہ زیادہ بہتر ہے تو آپ کو رنگ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی گی اسسنس بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی گی سمپلی اس میں آپ عام کا گودہ ڈال دیں تقریباً کوئی ایک کپ میں تھوڑا سا پیلا رنگ اور ڈال دوں گا باس اور اس کے بعد جیسے ہی بول آتے ہیں بول آجائے بھائی ہلا ہلا ٹائم نہیں ہے اصل میں بیکنگ کا جو کام ہے بڑا بھاگ دوڑ والا ہے چیزیں رہ جاتی ہیں کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کافی چیزیں کیونکہ بیکنگ میں ڈو بنانا اس کو ریس کرنا بھی دیکھیں کافی جنجالی کام اس کی بیکنگ وہ جو اس کے ٹارٹ ڈالیں وہ الگ پکیں گے اس کی فلنگ الگ پکے گی اور اس کے بعد یہ فلنگ اس کی اوپر آئے گی پر اس کی ٹوپنگ آئے گی تو یہ تھوڑا سا ذرا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے اور رسک میں نہیں لے سکتا کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم بالکل بال بال بچے کوئی چیزیں رہ جانے سے تو آج بھی ایسی سلسلہ ہے اس کو مکس کیا کاؤن فلار کو ہم نے پانی میں مکس کرنا ہے جو کسٹڈ پاورڈر ہوتا ہے بازار میں یہ بیسیکلی کاؤن فلار ہے کاؤن فلار ایسنس اور کلر کاؤن فلار فلیور اور کلر تو آپ یہ گھر خود بیٹھے بنا سکتے ہیں کوئی فلیور جو آپ کو پسند ہے آپ وہ گھر بیٹھے خود بنا سکتے ہیں چوکلٹ کسٹڈ بھی بنا سکتے ہیں وینیلا کسٹڈ دو خیر بہت ہی آسان ہے وینیلا کسٹڈ میں یلو کلر اور وینیلا ایسنس باز اس کو کیا مکس کاؤن فلار شامل کیا اور اور ملایا باز اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈلے گا تھوڑا سا وینیلا ایسنس ایک چھوٹا چاہ کے چمچ اس سے بھی تھوڑا کم باز اس کو مکس کیا اور صرف ایک آج منٹ پکانے ایک دو منٹ بس تاکہ کسٹڈ کا کچھا پانے کاؤن فلار کا وہ ختم ہو جائے ملایا اور اس کے بعد ایک چھوٹے بال میں ڈالکے اس کو ہم فوراں فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور بیک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں کسٹڈ امید ہے کہ تھنڈا ہو چکا ہوگا ٹاٹلرڈ بھی ہمارے بیک ہو رہے ہیں کمپلیٹلی پکا کے نکال لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں کہنے جائے گل بھی ریٹ پک لے جی واپس آگئے ہیں اور یہ ہمارا بڑا پین جس میں ہم نے اس کو بچھانا ہے یہ تھوڑا سا ذرا ٹرکی کام ہوتا ہے لیکن اللہ کا نام ہو گیا بائزت طریقے سے یہ عام طور پر یہ ٹوٹتا ہے بیچ میں سے اس کو تھوڑا سا ذرا طریقے سے ہنڈل کرنا پڑتا ہے پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہاتھ سے اس کو پھر دوبارہ یہ دیکھیں سائڈوں کو ذرا اس کو اندر تک لے جائیں پھر کام ہو جائے گا آسان یہ یہ لے کے گئے پورا اس کے بعد کلیے بیلن لیا اور یہ کام کر دی بیلنس کی کٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ آگے ہمارا فل سائز کا وہ ہمارے ایک چھوٹے سائز کے ٹاٹلیٹ آگئے اور اس میں ایک کام ہم نے اور کرنا ہے جب یہ بڑا سائز ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے وہ پاپری ٹائپ کی بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے الکے الکے سے ہولز کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر بلبلے جو اٹھیں وہ آپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں یہ یہ تیار ہو گیا اس کو ہم نے اون میں رکھ دینا ہے اور جو میں نے پہلے ٹاٹلیٹس رکھے تھے وہ میرے اس آپ سے پک چکے ہوں گے بلکل یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹاٹلیٹ تیار ہو گئے اور یہ چھوٹے والے جو ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک تھوڑا سا کچھا ہے وہ آپس رکھ دیں گے ان کو بلائنڈ بیکنگ جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا یہ کمپلیٹلی پکا ہونے چاہیے سو فیصد کیونکہ اب اس میں کام نہیں ہے کچھ مزید اس میں ہم کسٹڈ کی فیرنگ کریں گے اوپر پینیپل رکھیں گے اور بس اور اوپر سے تھوڑا سا وہ جو اگر اگر بولتے ہیں اس کو شائن کے لیے وہ ہم اسی اوپر لگائیں گے یہ آ گیا دونوں اور یہ واپس چلے جائیں گے پھر بیکنگ کے لیے اس کو ٹیک آباؤ 15 مینٹس ایک سو ساٹھ ایک سو ستھر پہ بیک کر لیں زیادہ بہتر ہے ایک سو سی پہ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹیمپریچر پہ نہیں یہ لے بس اور اب یہ جتنا بھی سویٹ پیس بچا ہوا ہے اس کو اپنے کور کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا نیکس یوز کیلئے اس کو آپ فریج میں رکھیں اگر اس کو کل استعمال کرنا ہے پرسوں لیکن اگر کوئی تین چار پانچ دن بعد استعمال کرنا ہے پھر اس کو اچھے طریقی سے اور مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ذرا جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے چالنچ یہ کام ہوا ختم اور ان کو میں ذرا سائٹ پہ کر لیتا ہوں یہ لنچ اچھے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں ہمارے مزید کام کی طرف اور وہ مزید کام کیا ہے وہ یہ ہے یہ پیچا ڈو اور پیزا جب بھی بنائیں بھی میں آپ کے سامنے پیزا ڈو بھی بناوں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری کام یہ کر دوں کہ میں جو پیزا پین لے کے آئے ہوں ذرا ان کی سائنس آپ کو بتا دوں یہ ہے کیا یہ لیجی اچھا نورمالی پیزا پینز ہمارے پاس جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جن میں ہم پیزا بناتے رہیں پیزا پین اور ہیں جلدی بھاگ کے لے کیا ہے یہ ویسے پیزا پین نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ عام طور پر ٹارٹ پین یا پائے پین اس کو کہتے ہیں اور اس کا لوز بوٹم یہ دیکھیں یہ ہیچے سے بیس سے نکل آتا ہے تو اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے اور یہ اریجنل پیزا کے پینز ہیں جو کل ہی میں نے منگوائے یہ جو آپ بڑے اچھے فرنچائز ریسٹرانٹ میں جو پیزا کھاتے ہیں یہ ان کے پینز ہیں یہ ہے ایک اور پینز یہ دیکھیں یہ بھی اسی جیسا ملتا جلتا پین ہے بڑ اس میں اس میں فرق ہے اس کی ویٹیج میں فرق ہے یہ تھوڑا ذرا ہیوی ہے اور اس میں پینزا بہتر پکے گا ایس کمپیر ڈو دس یہ وزن میں اس میں جو اس کا جو مٹیریل ہے تھوڑا لائٹ ہے یہ تھوڑا ہیوی مٹیریل ہے لیکن اس پین کا سب سے خاص بات جو ہے وہ اس کا یہ کور ہے یہ اور یہ ہوگا کیا ہم عام طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پیزا آپ نے بنایا ڈو بریڈ یا کوئی سی کسی بھی کسم کی بریڈ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے تھوڑی تر کے لئے چھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ پھولے اور اس میں پاپڑی نہ بنیں تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ دنوں پہلے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ گیلا کپڑا اس پر رکھ دے یہ بڑا جنجال کام ہوتا ہے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ کور رکھ دیں باس اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں پندرہ میٹ پھر آپ دیکھیں اس میں جب یہ ڈو پھولے گا پھر آپ پیزا بنایا پھر بازار جیسا نہ ہو یہ تو یہ کل سپیشلی مجھے کافی عرصے سے ذہن میں تھا کہ میں یہ پین مانگواؤں گا لیکن پھر بھول جاتے تھے اب میں نے اس پیشلی آپ کو دکھا دوں تو بازار کہیں بھی جائے گا پاکستان میں کسی بھی شہر میں اگر آپ ہیں آپ سمپلی ان کو کہیے پیزا پین ویدھ کور یہ پیزا پین آئے گا اور یہ نون سٹک بھی ہے تو اس میں چپکنے کے چانسز کم ہیں اور یہ اس کا کور ہے بس یہ پیزا پین ویدھ کور یہ ٹویلو انچز پیزا کا ہے بارہ انچ کا اور آل موسٹ یہ تقریباً میکسیمم سائز سمجھنے پیزا کا ہے چلیں یہ ڈو نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے میں اب یہ آپ کو ڈو تیار کر کے دکھاؤں گا بھی یہ مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے ڈو کیونکہ یہ پراپر طریقے سے رائز نہیں ہوا میرے خیال میں اس اور بنواتے ہیں کیونکہ یہ اس کے حالات نہیں بتا رہے کہ اس نے کچھ چمتکار دکھانا ہے I don't think so یہ اتنا تجربہ ہو چکا ہے ایک بنا کے رکھ دیتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہ ڈو کے ساتھ سب سے بڑا اشیو یہ جو ییسٹ ہے یہ بہت کام خراب کرتا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر کیونکہ ویدر ایسا ہے اس موسم میں اور نمی اور گرمی دونوں اس میں ویسٹ کا خراب ہونا کوئی باید نہیں ہے بہت اچانک ہی آپ کو پتہ لے گا کہ کام نہیں کر رہا and that's a big big issue اور آپ نے سارا ڈو بنا لیا پتہ لگتا ہے آپ کا سارا کے سارا ڈو ضائع ہو گیا چلنج جس کو میں تھوڑا سا اور کم کر لوں گا بس اس کے بعد سمپلی اس کو بیلیں گے اور اس کو پین میں ڈال کے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے تھوڑی تاکہ تھوڑا سا ذرا یہ پھولنا شروع ہو اگر پھولا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو استعمال کریں گے چلنج ایک چیز کل میں ڈھونڈ رہا تھا ہم نے اپنے بندے دھڑایا بھی گلوٹین پاوڈر یہ لاسٹ ٹیم بھی ہم نے ایک کو اسلام مسیس قیسر اسلام آباد سے سوری وہ ان کا اکل میسیج بھی آیا تھا اور ان کی بیٹی تھی مانور وہ پوچھ رہی تھی کہ بریڈ عام طور پر ہمارے ہاں صحیح بریڈ نہیں بن پاتی اس میں چونکہ گلوٹین کا کانٹینٹ جو ہے جو گلوٹین ایک قسم کا پروٹین ہے میدے میں آٹے میں وہ بیسیکلی صحیح اگر اس میں گلوٹین کانٹینٹ کم ہے تو پھر بریڈ صحیح بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بازار میں ملتا ہے کمرشل گلوٹین وہ میں نے بندے بجوائے لیکن آم دکانوں میں نہیں مل رہا تھا جہاں پہ ملتا ہے وہ مجھے آئیڈیا ہے وہ کمپنیز کو سپلائے کرتے ہیں صرف وہ آم لوگوں کو نہیں دیتے تو اس وجہ سے اس کی اویلیبیلیٹی مشکل ہے پھر بھی اگر کسی کو مل جاتا ہے تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں اور وہ بریڈ میں آم آٹے میں ڈال کے تو آپ کا پیچا بھی اچھا بنے گا اور آپ کی بریڈ بھی یہ نہیں اس کو میں نے تھوڑا سز رہا بہرحال یہ دو مجھے لگنی رہا اپس یہ دو مجھے لگنی رہا کے پھولے گا اینیویس ایک ٹرائے کر کے دیکھ رہا ہوں فیلال یہ آگیا پین یہ دو ناکام ہو گیا ہے اور بنایا ہے بھئی یہ سب سے بڑا ایشو ہے یہیسٹ کا ہے یہیسٹ جب تک سیٹ نہیں ہوگا یہ کام نہیں دے گا تو ہم اس کو ایک دفع اور ٹرائے کر لیتے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہ دو کی ساخس ہی پتا لگتا ہے ہاتھ سے جب اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں تھوڑی در کے اندر آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ دو سینی بنا اینیویس بریک پہ جا رہے ہیں جب تک ہم ایک اس میں بچھاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نیجا اگل بی رنٹ پیک یہ جی واپس آگئے ہیں اور اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پیزا ڈو یہ بڑا ہے جتنے بھی ہمارے چوز ہوئے ہیں میرے حال میں یہ واحد آئیٹم ہے جس کے لئے سب سے زیادہ ریکویسٹ آتی ہے اور ڈو واقعی صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ بہت اہم ہے پیزا میں جس طرح ہم لوگ برگر یا سینوچ میں برگر میں بن اگنور کر دیتے ہیں بہتے ہیں کوئی سا بن رکھ دو آپ کو پتا ہے مور دن ففٹی پرسنٹ پچاس فیصے سے زیادہ جو ذائقہ ہے یہ بن کا آتا ہے اور ہم لوگ کوئی سا بن پکڑ کے بنا دیتے ہیں پھر گھر میں بلتے ہیں بھائی بن کا بہت اہم رول ہے مختلف قسم کی فرنچائز کے برگر آپ کھاتے ہیں ان کے بن مخصوص کمپنیاں مخصوص انہی کے لئے بناتی ہیں انہی کے فارمولے میں یہ ایسے نہیں ہے بن کباب والا بن کے کہیں سے پکڑ لیے بن کباب کا فکر بن بھی سپیشل ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ جو پیزا ہے اس کی ٹوپنگ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم چکن بھی اچھا ڈالتے ہیں چیز بھی اچھی ڈالتے ہیں سوس بھی اچھا بناتے ہیں یہ جو ڈو ہمارا ہے یہ سب سے زیادہ مارک آتا ہے اور اس کو ہم ہنڈل کریں گے اب طریقے سے یہاں پہ ہم نے بالا بن لے لیا اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے میدہ اور اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں جس کو بولتے ہیں بریڈ امپروور یہ ہم ڈالتے ہیں میدے کو ہمارا جو آٹا ہے اس کو تھوڑا ذرا سمود ملائم کرنے کے لئے اس کی بہتر پرفارمنس کے لئے یہ بریڈ امپروور پہلے نہیں ملتا تھا اب ہر جگہ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اور آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہیں سے بھی مل جائے گا بریڈ امپروور اس کو بولتے ہیں اور ایک کمپنی پوراٹوس اگر وہ اس کا مل رہا ہو تو بہت اچھا ہے پی یو آر ای ٹی او ایس یہ باہر کی کمپنی ہے اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے کوئی سا لے لے بریڈ امپروور بس اور اس کو استعمال کرنے کے بعد کیونکہ تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا ہے جس طرح ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اس میں ہم کتنا ہے سپریم پیچا میں اس کے ڈو میں خمیر ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے ٹھیک ہے خمیر کر رہا ہوں وہاں گیا بریڈ امپروور ہاں ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ بیگ اس کا ہوتا ہے تقریباً دو سو گرام کا بہت زیادہ بچتا ہے اس کو پیک کر کے تھیلی کو اور فریزر میں رکھے گا فریج یا فریزر باہر تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا ہے میں تو عام طور پر فریزر میں رکھتا ہوں اس سے اس کی شریف لائف زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں ہم نے یہ بریڈ امپروور ڈالا چینی انڈا اور کوکنگ آئل اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو خمیر یہاں پہ بھی ہم نے بریک کے دورانی رکھ دیا تھا تاکہ یہ اٹھ جائے یہ اٹھ چکا ٹھیک ہے اس میں ہم نے چینی شامل کی تھی اور خمیر تھا اور نیم گرم پانی اب اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ آگیا یہ ہے اور اس کو اب مکس کرنا شروع کریں گے چلے یہ جب تک مکس ہو رہا ہے ہم یہ کریں گے اگر پانی کی ضرورت ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ پانی کی ضرورت شاید ہمیں تھوڑی سی پڑے گی بس بلکل اور ای تنگ رفلی اباؤٹ میرے خان میں سے ضرورت بھی نہیں پڑے گی اسی پہ تیار ہو جائے گا اگر اس کو آپ گون دیں گے تو نیم گرم پانی سی گون دیں نیم گرم پانی سی گون دیں گے زیادہ جلدی رائز کرے گا بہتر رائز کرے گا ایک اور طریقہ اس کو قوک رائز کرنے کا اگر آپ کو امرجنسی پڑی ہوئی ہے اور دو بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو جلد سے جلد رائز کریں کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس میں ایک عدد وائٹ ایفن سی کی ٹیبلٹ ڈال دیں گول والی ہوتی ہے وہ جو کیا اس کو بولتے ہیں فز والی ہوتی ہے جو پانی میں ڈالتے ہیں وہ جو اُبلتی رہتی ہے سوڈا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بہترین ہے ایک گولی پیس کے اس میں ڈال دیں آپ دیکھیں منٹو کا کام سیکنڈوں میں یہ جگار ریسپی ہے یعنی اگر آپ نے ڈو بنانا ہے اور ڈو خاص طور پر سرجیوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈو رائز نہیں ہوتا تو اس دنوں کے لئے تو بیسٹ ہے کہ آپ ایک وائٹ ایمن سی کی ٹیبلٹ گولی لے کر اس کو کرش کر کے اس ڈو میں ڈال دیں آپ دیکھیں بیس منٹ کے اندر اندر سارا ڈو رائز کر جائے گا اچھا اس کو تھوڑا مشین کو بند کرتے ہیں مجھے بھائی ذرا اس کا ڈو آم چاہیے یہ آپ لوگوں نے مجھے غلط آم دے دیا اس کا تو ڈو آم اس کا دے دیں چابش چھنے اس کو ذرا اور مجھے خوشک میدہ بھی تھوڑا سا چاہیے ہوگا چھنے اس سے بن جاتا ہے اس بیٹرک کے آپ کے پاس ڈو آم ہو زیادہ بہتر ہے ہاتھ سے بھی اس کو گون سکتے ہیں لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ پیزا بنانا خود ایک تھکا دینے والا کام ہے اوپر سے اگر آپ کو ڈو بنانے کا بول دیا گیا تو تباہی پھر جائے گی اور اس میں سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا اچھی طریقے سے گونڈا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اشیو ہوتا ہے کہ گھر میں آپ ہاتھ سے اگر گونڈ رہے ہیں اور ہاتھ سے اگر آپ نے پراپر طریقے سے اس کو نہیں گونڈا تو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈو آپ کا صحیح نہیں بنتا تو آسا میں اس میں خوشک میدہ ڈال رہا ہوں واپس مشین آن کی اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ سات منٹ تک مکس کریں گے ڈو ہمارا ہو جائے گا ریڈی چلیں یہاں آپ تے ہوں آپس اور تھوڑی دیر اور ہے اس میں کیونکہ بڑے سائز کا پہن تھا اور اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا میدہ اس میں ایک آت کھانے کے چمچ اور ڈالے گا اور بس گونڈا اس کو بس اچھی طریقے سے جتنا اچھا گونڈیں گے اتنا اچھا پیزا ڈو آپ کا بنے گا لہٰذا اس کو تقریباً میری ساپ سے مشین میں آٹھ سے دس منٹ اس کو گونڈا چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے یہ ڈو بن سکے ہم آتے ہیں واپس اور اور کسٹڈ ہمارا بلکل ریڈی ہے بہترین تھوڑا سا گرم ہے اس کو مکس کر کے اور دوبارہ پھر میں رکھ دوں گا فریج میں تاکہ تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہو جائے یہ نیچ یہ آیا اور واپس چلا گیا فریج میں جیسی جیسی ریڈیو کے آتا ہے پھر ہم ایک ساتھ انٹائٹلٹس کو بنا دیں گے یہ آگیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چلائیں گے تاکہ سائیڈے وائیڈے اس کی چھوٹ جائے بلکہ اس کو سکراب کری دیتے یہ لیں اور ڈو کو ہم نے تھوڑا سا ذرا نرم گوننا ہے ٹھیک ہے نا پیزا کا ڈو جب بھی بنایا کیونکہ ہمارے آونس جو ہیں یہ اس میں بیکنگ ٹائم پیزا کو زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا بازار کے جو آونس جو آپ کھاتے وہ پندرہ منٹ لیتا ہے پندرہ سے سدرہ منٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے اس کو تھوڑا ذرا نرم گونتے تاکہ دو خوش نہ ہو جائے ڈرائن نہ ہو جائے اور وہ ٹوٹے نہیں یہ عام طور پر اسی وجہ سے یہ بھی اس کو ڈو کو بھی اور آون میں بھی ہم پانی رکھتے ہیں آپ نے دیکھا تاکہ اس کو بیکنگ کے دوران ڈو اس کا کرسپی کرنچی رہے اور ساتھ میں نرم بھی رہے تھوڑا سا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ڈو آپ کا بہت کڑک بسکیٹی ٹائپ اس کا ہو جاتا ہے اور ٹوٹتا ہے اور وہ والی بات نہیں رہتی ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میدہ اس میں اور آئے گا میدہ چاہیے بھائی اچھا ہاں تھوڑا سا اور منگوا دیں میدہ بس اس کو تھوڑا سا اور گونتے گے ڈو کو ذہن میں رکھے گا بہت نرم بھی نہ ہو اور بہت کڑک بھی نہ ہو ٹھیک ہے نرم موسٹلی تھوڑا سا نرم سائٹ پہ ہوگا زیادہ بہتر رہے گا سخت بلکل نہ ہو زیادہ سخت ہوا تو پھر یہ پکنے کے جب اس کو ہم ٹریم بچائیں گے اور بیک کرنے رکھیں گے تو یہ اس کا ڈو پکنے کی وجہ سے تھوڑا کڑک ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اور پھر کھانے میں اتنا آپ کو مزہ نہیں آئے گا واپس جاتے ہیں تھوڑا سا ذہر ہے اس کا ٹیپریچر بڑھا دیتے ہیں اور جی یہ ڈو تقریباً تیار ہوگی اچھا سائیڈوں سے چھوٹ چکا یہ اس کی سائیڈ ہے جو نیچے سے بیس ہے یہ تھوڑی سی چپکی ہوتی ہے اس کو آپ اس سکریپر سے الگ کر سکتے ہیں یہ الگ کیا اور واپس مشین چلا دیں اور اب اس کو تھوڑا سا ذہرہ تیز چلا دیں باس اس کو ہم نے ڈو بنانے کے بعد سمپلی اس کو ہم نے کور کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا رائز کریں اچھا دو کو آپ نے دو تین دفعہ پھیزوں کے لئے پیزے میں بناتے ہیں اس سے ایکسا میں بنایا ہے جیسا ہم نے اوراں پیزہ بنا دیا اور اس کو ہون میں رکھ دیا نہیں دو تین دفعہ پھولے گا دو تین دفعہ پھولے گا یہ بہتر ڈو بنے گا یعنی اس کو پھولے گا پھولے گا پھولے پھولے گا ہم میرے پیزہ بنے پھولے گا تو بہتر زموط ملائم پیزہ بنے گا ڈو اس کا مزدار ہوگا جس طرح بازار کی پیزے کا ہوتا ہے بلکل ویسا ہوگا چلیں واپس مشین بند کرتے ہیں اور پھر چلے گا دوبارہ بس اس کے بعد یہ ڈو اس کا الگ کیا اور یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کا تھوڑا سا نرم اسی طریقے کا ڈو ہونے چاہیے سخت نہیں ہونے چاہیے بہت اور بہت نرم بھی نہیں ہونے چاہیے بس اس کو میں نکال رہا ہوں یہاں سے اور اس کو ہم کور کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پھولیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پہر ہم سارا پیزے کا کام شروع کرتے ہیں پیزا بیک کرنے رکھیں گے جیسی وہ تیار ہوگا اس کے بعد پھر ہم یہ ٹارکلٹس کی فیلنگ کریں گے کہنے جائے گا بھی ریک پیک واپس آگئے اور ڈو تیار ہوگیا تھا اب اس کا سب سے دوسری اہم چیز جو عموماً ہم لوگ بناتے ہیں اور جس میں ہمیں شک ہوتا ہے یار یہ مزیگی نہیں بزار میں تو بالکل نہ لیجئے گا پیزا ڈو اوہ سوری پیزا سوس اوہ اتنے برے ایکسپیرنسز مجھے ہوئے ہیں امپورٹڈ گزارا ہے گزارا اور لوکل تو میں نے تین برینٹ آئے کیے کانوں کو آت لگایا کڑوپن پتہ نہیں ایک تو اچاری ذہکار تھا پتہ نہیں کیا اچاری پیزا اچاری سوس بنانے کے ان کا موڈ بن گیا تھا میں نے اپنے ایڈیا ایک یہ بہت نہیں ہے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں بہترین اس کو بنا کے آپ فریز کر دیں پانچ چھ مینے فریزر میں چلے گا میرے گھر میں تو یہ ہوتا ہے بھائی سوس بنائے ایکسٹر ایک دفعہ اور پھر چل سو چل جہاں ختم ہونے لگا وہ ایک دفعہ پھر بڑی مقدار بنا دیا تھوڑا سا پیاز ایک درمیانے سائز کا یہ آگیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ آگیا ہے لیسن اور بڑا قوک سوس ہے یہ یہ ٹوٹل سوس میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں پانچ منٹ کے اندر سات منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا قوک وہنٹ ٹک لاؤنگ تھوڑا سا پانچ چھے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اس میں پیاز لیسن تھوڑا سا شامل کیا اور چرنے یہ مکس کیا ہے اس کو پیاز لیسن کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جس طرح ہمارے ہوتا ہے براون نہیں کرنا ہے اس کو بس سمپلی یہ مکس کیا اس کے بعد اس میں آگیا ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیس ٹومیٹو پیس سے استعمال کر رہے ہیں ذہن میں رکھے گا کہ وہ تھوڑے اچھی کالیٹی کا ہو یعنی ایک دو قسم کے آرے ہیں ایک تو چائنا کا آرہ ہے اس میں سے بھی ایک دو ایسے ہیں جو بہت کتھائی تیز رنگ کے ہیں وہ ان کا زائقہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ ٹومیٹری اس میں تازہ ڈال دیا دو تین تازہ ٹیماتر اور ڈال دیا سابوٹ ڈال دیں کیونکہ سارا کے سارا پیس جانا ہے تین چیزیں جو پیزا سوس کو واقعی پیزا سوس کا زائقہ دیں گی وہ میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں اور ایگانو اوبیسلی تھائم اور بیزل تھائم اور بیزل بلکل تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں اور ایگانو تھوڑا سا مقدار میں زیادہ لیکن تھائم اور بیزل بلکل کم اور ساتھ میں اس میں آ جائے گی چینی تھوڑی سی اچھا چینی کیوں شامل کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو ٹیماتر ہیں یہ سف کھٹے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایٹالین ٹیماتر ہیں یہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس میں تھوڑی سی چینی شامل کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اس میں ذرا مٹھاس آ جائے تھوڑا سی اس میں آ گیا ہے نمک اور اس کے بعد اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ پانی آ گیا اس میں تقریباً ایک دو سے ڈھائی کپ پھر ملایا ہے اس کو اور پھر اس کو کر دی ہم نے کور کور کرنے کے بعد یہ آ گیا کور اس کا اوبال آئے گا اور دھیمی آنچ پہ پندرہ منٹ پکے گا پھر اس کو پیسیں گے اور بس یہ ہمارا سوس ہو جائے گا تیار ان دی مین ٹائم یہاں پہ ذرا دکان کلیر کر لیں ہم کی اور آ جاتے ہیں ہمارے میٹ کی اچھا ایک پہلے ہم نے پکایا تھا اس کا چکن تکہ وہ تو آپ کو پتا ہے سٹینڈر ہے چکن کی کیوپ کاٹی اور اس کے اندر ہم نے چکن تکہ مسارہ ڈالا کوئلے کا فلیور دے دیا اور ہمارا چکن تکہ ہو گیا یہ سپریم پیزا ہے سپر سپریم اور اس کا جو چکن ہے یہ عموماً ذرا دیسی فلیور کا نہیں ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ڈلتی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ جیسی پین گرم ہوتا ہے پھر ہم اس کے مزید کام کی طرف آ جائیں گے اور بہت ہی سمپل یہ چکن بنے گا اس میں کالی مرچ نمک اور لیسن کا پاورڈر یہ تین چیزیں بس اب اس کو اگر آپ سپائسی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں لال مرچی پاورڈر شامل کر دیں اس کو اور فلیور دینا چاہ رہے ہیں اوریگانو تھائم بیزے لگ رہے ہیں تھوڑا بہت وہ بھی شامل کر سکتے ہیں but up to you میرے حساب سے اس پیزے کا جو چکن ہے یہ بلکل پلین بیسک فلیور اس میں اور چیزیں ہیں اس کی ٹوپنگز اصل میں بہت ہے سوسیج مشروب بلیک آلیو ٹومیٹو آنین کیپسکم اور سویٹ کون یہ اصل گیم ان کی ہے جس کی وجہ سے یہ دورا تھوڑا فلیور فل ہو جائے گا پیزا ادروائز اس کی میٹ میں کوئی فلیورنگ ایسا چھ نہیں ہے پیزا جو چکن ٹکا پیزا ہے اس میں کیونکہ صرف پیاز ہے ٹوپنگ میں آتا ہے اور چکن ہوتا ہے تو چکن کا فلیور فل ہونا بہت ضروری ہے اور چکن کا فلیور پر آپ کو پتہ ہے چکن ٹکا گر بن رہا ہے تو چکن ٹکا مسالہ کوئلے کا ضائع کا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اریجنل چکن ٹکا کا فلیور آئے اور اس کے بعد سمکل اس کو اپنے آئل میں فرائے کر لیں اچھے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا بیزل بچا ہوا تھا یہ کالی مرچ لیسن پاوڈر اور تھوڑا سا لیمو کا رس اور تھوڑا سا نمک بس اس کو مکس کیا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ نمکس اس کے بعد اس کو ہم نے یہ پین میں اس طریقے سے پھیلا کے ڈالنا ہے کوشش کر دیں کہ پانی نہ چھوڑے بس یہ ٹھیک ہے تو میک شور کی جب بھی اس کو بنا رہے ہو چکن کو سارا اس طرح پھیلا پھیلا کے ڈالیں تاکہ یہ پانی نہ چھوڑے اور اسی طریقے سے بہت جلدی پک جاتا ہے ککنگ ٹائم آرلی چھے سے سات منٹ ہے بس یہ دیکھ تیز آنچ اور اس کو ابھی فیلال چھےڑا نہیں کرنی ہم نے اگر اس کو تھوڑا بھی چھےڑا تو یہ پانی چھوڑ دے گا چکن اسی وجہ سے فیلال ایک ساتھ تھوڑی سے پکنے دیں گے یہاں پہ آتے ہیں اور پیزا سوس کی بھی تھوڑی خبر لیتے ہیں میکس کیا اور اس کو میں کروں گا یہ کہ اس کو میں تھوڑا سا ذرا ہینڈ بلینڈر سے پیز دوں گا چیزیں یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور یہ آگیا اس کو میں تھوڑا سا ذرا پیز رہا ہوں جو ہم نے سابٹ ٹیماتر دالے تھا ان کی پسائی تھوڑی سی ذرا ضروری ہے یہ اچھا چاہاں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ یہاں پہ آ گیا اور اب واپس جائے گا یہ تیولے پہ اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور چکن کی طرف آتے ہیں چکن آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں اس کو میں کر دیتا ہوں کور بلکہ کور نہیں کرتا اب اس کو ضرور نہیں اس کو کھلے آج پی پکاتے ہیں اور چکن کو میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤ دیں دیں گے آپ اس کو مکس کریں گے دیں گے پانی نہیں چھوڑا اور بیترین پک گیا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے کہنے جائے گا سپریم پیٹسا ڈو کے اچسا میدہ چار کپ چینی ڈیرڈ چائے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چھے کھانے کا چمچہ انڈا ایک ادت بریٹ ایم پروور ایک کھانے کا چمچہ ہمیر ڈیرڈ کھانے کا چمچہ چکن کے لیے چکن لیکس بون لیس تین سے پی چھتر گرام گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ لیمون کھرس ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ سوس کے لیے چمیٹر پیسٹ ڈیرڈ کپ کٹے تازہ ٹیماتر تین ادت نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چھے کھانے کا چمچہ کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی پیاز ایک ادت چھوٹی چینی ایک کھانے کا چمچہ تھائم آدھا چاہ کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ بیزل آدھا چاہ کا چمچہ ٹاپنگ کے لیے کالے زیتون سلائس چار کھانے کے چمچے شملا ملچ سلائس دو عدد ٹیماتر سلائس دو عدد پیا سلائس ایک عدد بڑی مشروع سلائس ایک تہائی کپ سویٹ کون ایک چاتھائی کپ شیدر چیز ایک کپ موزریلہ چیز ڈیر کپ سوسجز سلائس دو عدد بیکنگ ٹیمپریچر 220 ڈگری سینٹی گریٹ بیکنگ ٹائم 25 سے 30 منٹ پائنپل ٹارٹ اجسا سویٹ پیسٹ دو 250 گرام پائنپل رنگس 250 گرام دو 250 میلی لیٹر پریم ایک پاکٹ چینی 50 گرام پائنپل کسٹیٹ پاورڈر تین کھانی کے چمچے چیریز چند ادد ایگر مکس کے لیے پانی 250 میلی لیٹر چینی 10 گرام ایگر 2 گرام منیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ ٹارٹ شیل کے لیے میدہ 375 گرام مکھن 250 گرام آئسنگ شگر 125 گرام انڈا ایک ادد ونیلہ ایکسٹریکٹ ایک چاہ کا چمچہ اچھا جی واپس آگئے اور ہاں آپ کو ذرا آج کی ناکامیوں کے پردہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈو بھی ہم نے بچھایا تھا اس کو اچھی جگہ پر رکھا وہن ہلکا سامنے آن کیا ہوتا تھوڑی اس میں نمی بنائی بھی پانی رکھا ہوتا لیکن یہ ڈو صرف اور صرف ناکام ہوا ہمارے ہیسٹ کی وجہ سے ضائع ہو گیا دیکھیں اب یہ پھولا ہے لیکن بہت کم یہ دیکھیں یہ بلکل اس میں بھی جتنا اس کو پھولا اس کو ڈبل ہونا چاہیے تھا اسٹرے کا کمال یہ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کسی کام نہیں رہا تو ہمارا یہ ڈو ہو گیا ضائع یہ بھی ایسی ہوا چاہے یہ صرف برا ہوا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوا یہ دیکھیں یہ تو بلکل سخت ہو گیا کیمرا شریف کہاں ہے کیمرا یہی پہ رہے بھائی یہ دیکھیں یہ تو بلکل آٹا ہو گیا تو یہ اس سے پہلے پہلے کہ آپ یہ کریں کہ خمیر کو چیک کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ پہلے بنایا تھا انہوں نے اور شاید خمیر پراپر طریقے سے چیک نہیں کر پائے اور یہ آپ کا سارا اڈو جائے ہو جاتا ہے لہٰذا آج کے دن ہمارا پیزا کے جو کام دھندہ تھا وہ ہوا ایک طرف کو یعنی آج ہم پیزا نہیں بنا پائیں گے لیکن ہی پیزا ہم کل سارا کے سارا واپس بنائیں گے چیزیں ہماری ساری ریڈیئر ٹاپنگ وغیرہ صرف ڈو میں ہم تھوڑے سے خراب ہو گئے بٹی وینچوری ویل مینج اٹھ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ بیسیکلی پینپل ٹارٹ اس کی طرف آتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ اگر اگر جس کو چائنا گراس بھی کہتے ہیں چلے یہ آگیا اور اس میں ہم تھوڑی سی چینی تکریبن کو ایک دو ٹیبل سپون یہ لیچ اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا اس میں وینیلہ ایسنس ڈالیں گے تھوڑا سا یہ لیں بس اور اس کو پکائیں گے اس وقت تک جب تک اس میں یہ مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا تھوڑا سا پانی میں آؤ ڈال دوں گا اس کو آپ مکس کرتے جائیں گے اور وسک نہیں ہے ہمارے پاس آگیا آگیا وسک ایک اور چاہیے سابش چلے اس کو مکس کرتے جائیں اچھے جو چائنا گراس بجا ہے اس کو آپ فریج میں رکھیں یا باہر بھی رکھ رہے ہیں تو تھیلی میں فل بند کر کے رکھئے گا نمی اس میں جانے نہ پائیں نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا اس کو ہمیں ایک طرف رکھتے ہیں اور آج جاتے ہیں یہاں پہ چلے اس کو جب تک حل کر رہے ہیں in the mean time سب سے پہلے یہ کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا اس کو مکس کر لیا اور یہ گیا ساتھ میں یہ آجیا چلے اب ہم نے سمپلے یہ ٹارٹلیٹ پہلے لگا لیتے ہیں چھے عدد اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ کسٹڈ ڈالنا ہے زیادہ نہیں بس ایک ایک ٹیبل سپون یہ لیچ اس کے بعد یہ لے لیے ہم نے پائنیپل کے رنگ اور اب ان کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں پہلے یہ پائنیپل کے رنگ لے کے ان کو ہم نے تھوڑا سا کاٹ لینا ہے in the mean time جو ہم اگر اگر بنا رہے ہیں اس کو مکس کرتے رہے ہیں تاکہ اس میں حل ہوتا رہے ہیں یہ ناو کے ایسی اور آج اس کی بہت دیمی کر دیتے ہیں دیکھیں دیمی آج سے تھوڑا سا پکائیں گے بیسیکلی اس میں مکمل طور پر حال ہونا چاہیے اور یہ نیچ پائنیپل کے رنگ کو اس طرح کاٹا اور یہ یہ دیکھیں ہاف ہاف رنگ پہلے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ آگئی ہے ہمارے پاس چہریز چھر یہ چہری آگئی یہ جتنی بھی ہمارے پاس ٹارٹلٹس ہیں بیسیکلی جو ہم بناتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ خوبصورتی جتنی اس کو فینشنگ کے ساتھ سرف کریں گے اتنا ہی یہ اچھا بھی لگے گا اور بیسیکلی یہ سارا کا سارا کام فینشنگ کا ہے ٹھیک ہے خوبصورتی کا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ ٹارٹلٹس ہمارے بن گئے ہیں اسی طریقے سے ہم بڑے ٹائٹ کو بھی بنائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کو گلیزنگ کیسے کرنی ہے کہنی جائے گل بی ریٹ پیک لے جی واپس آگئے اور ٹارٹلٹس ہمارے اور ٹارٹ دونوں ریڈی ہیں پہلے ان کو نکال لیتے ہیں اور پھر مزید کام کی طرف آتے ہیں چھرنے یہ آگیا اچھا چکن فرائز ہم بنا رہے ہیں بیسیکلی سمپلی ان کو فرائے کر رہے ہیں کوکنگ آئل میں منسلوہ کی بہت زبردست رینج چکن کی بیف کی اور سی فوڈ خاص طور پر پاکستانی کھانے تو جتنے ہیں میں ہمیں سی کباب ہو گیا ٹکہ بوٹی ہو گئی کوفتہ ہو گیا جتنی بھی ریسیپیز ساری کی ساری ان کے پاس بہت بڑی اور زبردست رینج اور کالیٹی منٹینڈ سب سے اچھے ان کے خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں بھی تک میں نے ٹرائے کیا ہے ساری کی ساری جتی دفعہ کھائی ہیں ہر دفعہ فلیور بلکل ہمیں ایک جیسا ملا ہے تو سمپلی اس کو پیکٹ کھولا اور یہ آئل گرم ہوا اور اس کے بعد اس کو اس آئل میں ڈالنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سمپلی ان فریز کو نکالا یہ اور اس چمچ سے ڈال دیا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے سپلیش نہیں کرتا اور ایک ساتھ ساری کی ساری ڈل جاتی ہیں پورا پیکٹ یہ ہم نے ڈالا اور بس اس کے بعد اس کو تھوڑا سے پکنے دیں گے in the meantime یہ در آ جاتے ہیں اور یہ ٹارٹلٹس یہاں پہ رکھیں چھوڑے جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں ہم آجاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم نے اگر اگر رکھا تھا بسیکلی یہ چائنا گراس اس کو کر لیتے ہیں مکس اور یہ برش آ گیا اور اس برش سے ہم اس کو چھوڑے بلکہ اس کو پہلے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو آسانی سے ہم برش کر سکے پھر اس کو ٹرے میں لگاتے ہیں یہ جیسے اس کو ہم برش کریں گے دیکھیں بڑی خوبصورت سی اس کے ایک کے اوپر شائن آ جاتی ہے اور یہ رہتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو اگر اگر کا مکس ہے یہ تقریباً تھنڈا ہو چکا ہو لیکن جو ٹارٹلٹس ہیں یہ خوب تھنڈے ہو تو یہ فوراں جیسے اس کے اوپر اگر لگے گا یہ خود بخود جم جائے گا فوراں اور اگر ٹارٹلٹ گرم ہوں گے پھر یہ صحیح طریقے سے نہیں چپکے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر فروٹس پہ سمپلی یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی اس کے اوپر ایک چمک آتی ہے اور پھر رہتی ہے پوری کی پوری ٹائم اور یہ عام طور پہ اگر بزنس کے پوائنٹ ویس آپ کر رہے ہیں this is the best thing اس کے مختلف قسم کے فروٹس ٹن میں آتے ہیں پائنیپل ہو گیا آڈو ہو گیا سیزن میں اگر آم ہے ایسے فروٹ جو کالے نہ پڑے بس تازہ بھی اگر آپ شامل کریں کیلہ اس میں نہیں ڈل سکتا چیکو بھی کلر چھوڑ دیتا ہے اورنج کام دے سکتا ہے اور بہت سارے پھل یہ نچ چہری تو بہت ہی اچھا لگے گا فریش بھی ٹن والا دونوں چلی یہ ہو گیا یہ بسیکلی یہاں پہ سٹینڈ آگیا اس کا اور یہ آگئے ہمارے مینی ٹاکلٹس چھوڑ یہ آگئے ہمارے ٹاکلٹس اور یہاں پہ آجاتے ہیں ہم چکن فرائز بھی ہو گئی ریڈی آلموست ایک دو منٹ اور لگے گے ان کو نکال اس کو بھی کرتے ہیں سرپ پیزا آگل ہمارا بننا ہے چیزیں ہماری ساری ریڈی ہیں میں آپ کو ایک اب نام نہیں لے سکتے برینڈز ہیں ادروایز ایک فرنچ کمپنی ہے جس کا ہیسٹ لوکل بھی آتے ہیں لوکل کمپنی بھی جو پیک کرتی بسیکلی امپورٹڈ کو ہی پیک کرتی ہیں آئی تنک سو جہاں تک مجھے پتا ہے ادروایز جو امپورٹڈ فرنچ برینڈ ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ بھی میں نے پیادے کو دوڑا دیا کل انشاءاللہ وہ ییسٹ لے کے آئیں گے وہ ییسٹ میں تو گھر میں ییسٹ نمال کرتا ہوں بیسٹ ریزل لے دیتا ہے ہمیشہ اور پرانا بہت پہلے ایک پیکٹ خریدا تھا بڑا ہاف کے جی آتا ہے کا ڈو کا چلے جی چکن فرائز بھی ہو گئی ریڈی اور یہ آگیا باس لیٹر لے لیا اس میں ہم اس کو کرتے ہیں سرف چلے اچھا بھی جتنے ہمارے کولرز جو ویٹ کر رہے تھے اس پور ہفتے کا ایک ایک کر چیز ہم کوشش کر رہے بنا رہے ہیں آپ کے لیے اور کچھ چیز رہنا جائے اگلے ہفتے انشاءاللہ ابھی نو دس مہرم ہوگا پیر اور منگل والے دن تو وی کم تھوڑا سا بریک دے دیں گے بیکنگ کو اس کے اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر دوبارہ فل تھرسٹ کے ساتھ بیکنگ سٹارٹ کریں گے تو جتنی آپ کی ریکویسٹڈ ریسیپیز ہیں پلانز ہیں وہ سارے انشاءاللہ implement ہوں گے آج کے ہماری ریسیپیز ریڈی ہوگئی اور ٹائم تو ابھی ہوگیا ٹائم ختم آپ سے لیتے ہیں تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقہ دوگی اسی طرح کی مزیدار یونیک اور بیکنگ کے حوالے سے مزیدار ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ